زندگی کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں انسان بے بس ہے اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے انسان کی اپنی ذات اس کے اختیار میں نہیں ہے بہت سے صلاحیت ایسی ہیں جو اللہ کی عطا ہے انسان کا قد کاٹ ہے اس کی ذہانت ہے اس کی صحت ہے اس کے حد تک حسب نسل اور نسل ہے نسل ہے یہ سب کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہیں اسی طرح موجودہ دور میں جو معاشی حالات بننے ہیں یہ پریشان کن ہے ظاہر ہر پریشان ہے تو ان حالات میں گلے شکوے کرنا فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے اس کی بجائے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پہ توقل کریں اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توقل کرو جس طرح توقل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اللہ ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہی اللہ راضی کہہ جب حالات سازگار دے تھے تو تب بھی اللہ رزق دیتا تھا اب حالات پریشان ہیں تو وہی رزق دے گا وہی راضی کہہ وہی معاملات کو سلجائے تو یہ جو عقیدہ ہے نا کافی اطلق انسان کی ذہنی پریشانی اور ڈپریشن کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصی رو ہمارا اللہ تعالیٰ مددگار ہو وہی مولا ہے وہی نسین ہے وہی مددگار ہے اسی پر ہمارا بروسہ ہے وہ ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں عزت عطا فرمائے ہماری مدد فرمائے دوسروں کے احتیاج سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے عزمائشوں سے بلیعات و امتحانات سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ